پنجاب حکومت نے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر لاہور میں قبضہ گروپ لینڈ مافیا تجاویزات کے خلاف فریک ڈاؤن کے سب کام اپ شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ آج لاہور کے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں ملوث سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے دامات مرتضہ امجد کو ایف آئی اے نے دبائی سے گرفتار کر لیا ہے اس کیس میں سابق چیف جسٹس افغار محمد چودری کے بیٹے ارسلان افتخار ان کی صحافزادی انم افتخار اور ان کے سمدھی ڈاکٹر امجد بھی نامزد ہیں لاہور میں لینڈ مافیا کے خلاف فریک ڈاؤن کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ اتوار کو وزیراعظم عمران خان جب لاہور تشریف لائے تو اس موقع پر زمان پار کے علاقے میں وزیراعظم عمران خان کی ریاہشگاہ کے باہر ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکڑوں متاثرین نے شدید احتجاج کیا اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوں گی اس واقعے کے بعد وزیراعظم عمران خان کی ریاہشگاہ کے باہر صبحی وزیراعظم عمران خان کی نگرانی میں اور کمیشنر لاہور مجتبہ پراشا کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس تشکیل دی تھی ٹاسک فورس کے دیگر ارکان میں ڈیریکٹر جنرل ال ڈی اے سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور چیف کورپریشن آفیسر لاہور ان کو بھی شامل کیا گیا تھا اس ٹاسک فورس نے زیر قبضہ زمینوں کے نشان دہی قابضین کی فیرس یہ سب تیار کر لی ہے اور مختلف محکموں سے اضافی نفری بھی حاصل کر لی ہے جبکہ پرسوں اس ٹاسک فورس کے اجلاس میں میاں محمود رشید نے ہدایت کی تھی کہ تمام مطالقہ محکموں کے اہلکاروں پر مشتمل جوائنٹ آپریشن کیا جائے گا اور ٹریک ڈاؤن کا آغاز باثر اور طاقتور ترین شخصیات سے کیا جائے گا دو ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان نے لینڈ مافیا کے خلاف اپنے حکمتیں عملی بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ حکومت نے کئی جگہوں پر اپنی ٹیمیں لگا دی ہیں کھربوں روپے کی زمینوں پر قبضے ہیں وزیراعظم نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ سب سے پہلے بڑے قبضہ گروپوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا ہم نے ساری جگہ لوگوں کو اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں پتہ چلوانے کے لیے جو زمینیں کدھر پڑی ہیں کافی زمینوں کے پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں عربوں کھربوں روپے کی زمین خالی پڑی ہے قبضے ہوئے ہوئے ہیں ابھی اسلام آباد میں ہم نے جو زمین قبضہ گروپ سے چھڑوائی ہے وہ سو عرب روپے سے زیادہ کی ہے اور ابھی شروع ہے ہماری انکروچمنٹ ڈرائیو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اسی طرح ابھی لاہور میں شروع ہونے والی ہے ہم نے صرف بڑے بڑے قبضہ گروپ کے اوپر ہاتھ لگانا ہے جن کا پیٹ نہیں بھرتا جو اس ملک میں قبضے کر کر کے آج تک کہاں پہنچ چکے ہیں ہم نے ان سے زمین لینی ہے یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ لاہور میں اس وقت سرکاری زمینوں پر بڑے پیمانے پر کرپشن سے متعلق چار اسکینڈلز پر نیپ تحقیقات کر رہا ہے اور دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ ان زمینوں میں گھپلوں عوام سے دوٹ مار قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کی بابستگیاں سیاسی عسکری اور عدالتی شخصیات سے جاملتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ویروکریسی کی ملی بھگت کے بغیر یہ کرپشن اسکینڈلز پنپ نہیں سکتے مثال کے طور پر آج کل نیپ میں بہت زور و شور سے لاہور میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکین میں تقریباً ایک ارب سات کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات ہو رہی ہے اس اسکینڈلز میں پیراکون کنسٹریکشن اور ہاؤسنگ کمپنی اور اس کا پروکسی گروپ کاسا ڈیولپر شامل ہیں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے جس کا تعلق مسلم لیف نون کے سابق وفاقی وزیر خواجہ ساتھ رفیخ سے بتایا جاتا ہے ایک اور لینڈ سکینڈل ڈی اچے لاہور سٹی میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ اشواق پرویس کیانی کے چھوٹے بھائی کیپٹن ریٹائٹ کامران کیانی کی کمپنی ہے جس کا اسکینڈل ہے یہ چل رہا ہے اور سابق چیف جسٹس سقار محمد چودو کے شدار حماد ارشت کی کمپنی گلوباکو یہ کمپنی ہے وہ بھی اس میں ملبس ہے اس اسکینڈل میں ملزمان پر فوجیوں اور فوج کے شہدہ کے لباہقین سمیت گیارہ ہزار سات سو افراد کے ساتھ سولہ عرب روپے سے زائد فراد کی فرد جرم آئید ہے اسی طرح ایک اور ہاؤسنگ اسکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے وزیر بلدیات علیم خان پر الزام ہے کہ ان کی تعمیراتی کمپنی ویجن ڈیولیپر نے مارچ دوہزار گیارہ سے فروری دوہزار تیرہ کے دوران لاہور کے ملتان روٹ پر ہاؤسنگ اسکین جس میں پارک ویلاس کے نام سے یہ اسکین شروع کی گئی تھی یہاں رہائشی سوسائیٹی بنائی اور اس کے لیے گرین بیلٹس اور ذرع زمین اس پر مبینہ طور پر قبضہ کیا اور سرکاری زمین کو رہائشی اور کمرشل پلوٹس میں تبدیل کر دیا اور قومی خزانے کو عربوں روپے کا نقصان پہنچایا ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کا اسکینڈل تقریباً پندرہ عرب روپے کے رہائشی اور کمرشل پلوٹس کے گھپلوں سے متعلق ہے اس ہاؤسنگ سکین کے مالک سابق ٹیپ جسٹس افتقار محمد چودری کے داماد مرتزہ امجد اور ان کے والد ڈاکٹر امجد ہیں ایڈن سوسائیٹی کے سیکڑوں متاثرین نے تقریباً چھہ ہزار سے زائر درخواستیں نیب میں دے رکھی ہیں ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف تو کاربائی میں آج باقیدہ طور پر پیشرف سامنے آ چکی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات فابا چودری نے خود میڈیا کو ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کی تفصیلات بتائی اور انہوں نے بتایا کہ کون سے کردار ہیں جو اس پر ملوث ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے چوبیز گھنٹے میں اس سلسلے میں حتمی ریپورٹ بھی تلقی ہے افتخاب چودری صاحب نے جو اس وقت کے چیپ جسٹس تھے انہوں نے یہ حران پون فیصلہ کیا ایڈن والے ان کے سمدھی تھے ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی شاید شادی ہوئی تھی ایڈن کے مالک کے ساتھ انہوں نے خودیر سپریم کورٹ میں ان کا کیس اپنے پاس لگایا ان کو ریلیف دیا گیا آج الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے دبائی میں مرتضہ جو داماد ہے سابق چیپ جسٹس افتخاب چودری کے ان کو آپ سے کچھ در قبل گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری ایف آئی اے نے کی ہے نیاب نے ان کا وارنٹ جاری کیا تھا اور ایڈن ہاؤزن سوسائٹی کا جو مقدمہ ہے اس میں ایک بڑا بریک تھرو آج پاکستان کو ملا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں تفتیش جو ہے پرائیم منسٹر صاحب نے آج چوبیس گھنٹے کے اندر ایک حتمی اور فیصلہ کن ریپورٹ جو ہے وہ اس میں طلب کی ہے اور ہمیں امید ہے اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان میں جو نام ہے وہ افتخار چودری صاحب کے بیٹے ارسلان افتخار کا نام بھی ہے اس میں ان کی جو سائبزادی ہیں ان کا نام بھی ہے اور ان کے جو سسر ہیں بہت اہم معاملہ ہے اور جیسے کہ حکومت کی ڈرائیف ہے ان کی انکوشمنٹ ڈرائیف اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ازالہ ملے گا ان کی زیادتیوں کا کیا تفصیلات ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا یہ جو ایڈنگ والا معاملہ ہے اس پر فواہ چودری صاحب نے تمام ملبعہ ڈالا ہے سابق چیف جسٹی جناب افتخار چودری صاحب اور ان کی فیملی کے ممبران پر آپ کے پاس اس میں کیا اطلاعات ہیں مزید جی یہ بات اگر آپ دیکھیں تو بلکہ ان کی فیملی ہی نہیں بلکہ جو کہ ڈاکٹر امجد جو کہ ایڈن کے مالک ہے ان کی فیملی کے گرد گھومتی ہے اور ان کے ساتھ بعد نیجی کمپنیز جو ہیں ان کے بھی مالکان اس کے ساتھ جو ہیں مبینہ طور پر ملوث پائے جا رہے ہیں جب نیم نے اس کی تحقیقات شروع کی اور جس سے متاثرین کے جانب سے بتائے الزامات آئیت کیے گئے اور پھر درخواستیں دی گئیں اور نیب کی تحقیقات کی گئی تو ان کو متحدد بار جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر نوٹس جاری کیے گئے تھے لیکن وہ طلبی کے باوجود ان کے جانب سے کوئی نہیں آ سکا اور صرف جو ہے شروع میں تو کچھ ریکارڈ بھی جو ہے انہوں نے دیا تھا لیکن وہ ریکارڈ بھی جو ہے مکمل نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو ہے نیب نے مکمل تحقیقات کی عدالت سے رجوع کیا اور اب تقریباً جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیس عرب روپے کی زمین جو ہے وہ نیب نے اپنے قبضے میں لے لی ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو موزا بگریان درمچن لاہور میں تیس سو تین تیس کنال زمین تھی جو نیب کی اس طلب جو ہے ان کے قبضے میں ہے موزا تھمہ جو ہے چھٹا مختاور یہاں پر چار سو چار کنال زمین تھی اسی طرح ایڈن آباد ڈیفنس روڈ تھی زمین جو ہے ایڈن ہاسنگ لاہور کے نام پر ایک سو گیارہ کمرشل پلار سے اور ایڈن ہاسنگ لاہور میں ایک سو گیارہ رہاشی پلار سے جو کہ ڈاکٹر امجد اور جسام مرتضی امجد اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کے نام بھی کچھ زمین جو ہے ڈاکٹر انجم جو ہے ان کے نام بھی کچھ زمین پائی جاتی ہے اسی طرح ڈاکٹر ارمجد ان کے دو بیٹے مرتضی اور مصطفیٰ اور انجم مجید ان کے نام جو ہے کچھ زمین تھی جو نیب نے اپنی اس کی جو ہے اس کو سلنڈر کل لیا ہے اس کے جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام زمین جو ہے اس کو فروغ کیا جائے گا اور تمام پیسہ آنے کے بعد متاثرین کو دیا جائے گا یہ وہی متاثرین ہے جب وزیراعظم پاکستان عمران خان لاہور آئے تھے تو متاثرین نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہمیں مکان دلوائے جائے اس پر وزیراعظم عمران خان نے نوٹس بھی لیا تھا یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم دو مرتبہ لاہور میں کیابنٹ میٹنگ چیئر بھی کر چکے ہیں اور ان کی ہدایات ہیں کہ یہ تمام معاملات جو زمینوں سے متعلق ہیں لوگوں کے ساتھ گھپ لے ہوئے ہیں قومی خزانے کو نوستان پہنچائے اس پر کریک ڈاؤن اور اس سلسلے میں پولیس کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے اور فیرسیں بھی تیار کر لی گئی ہیں جو ہمارے پاس اطلاع تھیں تو یہ کریک ڈاؤن شروع کب ہو رہا ہے دیکھیں تین دفعہ جو معلومات سامنے آئے تھی کہ تین دفعہ تیاری کی گئی تھی لیکن کیونکہ اب جو پلان ٹیار کیا گیا ہے کہ سب سے مضبوط جو کہ طاقتور سیاستدان جس میں کہلا جاتے ہیں کیونکہ لاہور کی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پانچ سو ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ جو آپ کو زمین ملے گی جہاں پر خوابزین بیٹھے ہیں جو قبضہ ہے اور اس میں کئی نہ کئی لنک نکلتا ہے ساستدانوں کے ساتھ جو کہ سابق بھی اسمبلی ایوانوں میں بیٹھتے تھے اور اب موجودہ بھی ایوانوں میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی لنک نکلتے ہیں جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور بقاعدہ ان کی سرپرستی حاصل ہے یہ لاہور ہی نہیں بلکہ لاہور کے گردونوہ علاقے جو ہے وہاں پر بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے اور اس کی اربن یونر جو ہے انہوں نے بقاعدہ جو ہے ریپورٹ تیار کر کے بھی سابق وزیراعلا پنجاب کو دی تھی لیکن کیونکہ انہی کی پارٹی کے بھی جو ہے کچھ افراد جو ہے سیاستدار ملویس پائے جاتے تھے جس میں ایسے معاملات کو روکا گیا لیکن اب جو ہے اتدائی طور پر فرستے تو تیار کر لی گئی ہیں اور ڈپارٹمنٹ میں شاید کل وزیراعظم عمران خان نے سوالے سے کوئی اہم اجلاس بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں میاں محمود رشید کو بھی طلب کر رکھا ہے اور اس میں بھی یہ معاملہ سامنے رکھا جائے گا اور آئندہ چند دنوں میں جو اطلاعات آ رہی ہیں جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں اور باقی جو ہاؤسنگ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آندہ چند دنوں میں جو ہے وہ ٹریک ڈور شروع کر دیا جائے گا کمیشنل لاہور جو کہ مجتمع پر آچا ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تیاری مکمل ہے لیکن کیونکہ صرف ہمیں گوہگ ملنے کی ضرورت ہے فوری طور پر پالیس انٹیلیجن سدارے اور باقی تمام آدارے ایک پیج پور ہوں گے اور لاہور سے اعتدار شروع کی جائے گی اور ہم نے کیٹیگری اے میں جو آنے والے کافزین ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف اب جب آپریشن ہوگا تو بہت آوازیں بھی نکلیں گی یہ کیٹیگری اے کا آپ نے ذکر کیا اس میں کون کون لوگ ہیں دیکھیں کیٹیگری اے میں اگر آپ دیکھے تو کچھ تو ممبرانے اسمبلی جو پہلے بھی رہ چکے ہیں اور اب موجودہ بھی جو بفاق اور صوبائی اسمبلی میں بھی جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہیں پنجاب کی اسمبلی میں موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے ہی جو ہے ان کافزین کے حق میں آواز اٹھائی اور جہاں تک کہ جب کوئی خلاف بات ہوتی تھی ان معاملات کو دبا دیا جاتا تھا اور انہوں نے کبھی جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن ہونے نہیں دیا پلانٹ تشکیل دیے جاتے رہے ہیں لیکن پلانٹ پر امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا اب کیونکہ نئی حکومت آئی ہے تو ان کی کوشش تو ہے کہ شروع کیا جائے لیکن ان کے لئے بھی بڑے سوالات ہوں گے کہ کیا اگر ان کی پارٹی سے جن کا تعلق ہے کیا اگر وہ بھی ملوث ہوتے ہیں کیا وہ اس چیز کو دبائیں گے کنٹرول کریں گے اس پر سبائی وزیر سمیت کئی افراد جو کہ ممران اسمبلی ہیں ان پر بھی کئی جو ہے وہ معاملات دیکھنے پڑیں گے کیونکہ اس وقت جو صورتیار دیکھنے آ رہی ہے یہ بات حضرت صاحب سبائی وزیر صحیح پوچھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مزید انہی سے پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور کن کے خلاف یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو میاں محمود رشید صاحب سبائی وزیر ہاؤسنگ پنجاب اور جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے ظاہر سی بات ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ محمود رشید صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اتنے باعثر لوگ ہیں کہ اضافی پولیس فورس تمام ادارے تین مرتبہ حاصل رضا بتا رہے تھے کہ تیاری کی گئی اور پھر آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ حکومت کو بھی بہت سوچ سمجھ کے آپریشن کرنا ہوگا دیکھئے اس طرح سے نہیں ہیں معاملات بلا شبہ آپریشن کرتے وقت ہر پہلو اس پر نظر بھی رکھی جاتی ہے اور ایک کامیاب آپریشن جو ہے نا وہ کیا جانا چاہیے تھا ہم نے آپریشن کی پوری تیاری کی ہوئی تھی لیکن محرم درمیان میں آگئے اور محرم سے تین دن پہلے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سب کو بڑا ضروری تھا کہ محرم کے معاملات پہ ان کی ٹریننگ اور ان کی میٹنگ ان کی تیاری کیونکہ محرم بہرحال ایک بہت ہی ایک اہم ہمارا یہاں پر مرحلہ ہوتا ہے کہ محرم کے اندر اچھا یعنی تاریخیں غلط چننے گئی تھیں یہ بات میں اس کے احساس ہوا سر یہ جو آپریشن شروع ہوئی نہیں تاریخیں غلط چننے کی بات نہیں ہے نہیں تاریخیں غلط چننے کی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب یہ بات کی چار پانچ دن پہلے جب یہ فیصلہ ہوا اور اس میں ایک دو تین دن تو ہماری تیاری میں لگے اس میں ہم نے لسٹیں بنائیں اس میں ہوم ورک ہوا ڈیٹیل ہوم ورک ہوا اس کے بعد پھر یہ سوچا گیا کہ ہم شروع کر کے درمیان میں اس کو چھوڑیں گے اور محرم کے دس بارہ دن اس میں آ جائیں گے تو وہ شاید اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا اس لیے نمبر ایک نمبر دو یہ بات تھی کہ صرف ال ڈی اے کی یورسٹیکشن کے اندر یہ نہ کیا جائے بلکہ پورے لاہور میں اس میں بہت سی عبادیاں ایسی تھیں جس کو ٹاؤن جو ہے یا میر لاہور جو کی حدود کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کے اندر ہم جو ٹاؤن میوسپل انتظامیاں تھی اس کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے اسی سلسلے میں ایک کمیٹی ہم نے ایک مشنر صاحب کی سربرائی میں بنائی تھی انہوں نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور اگلے ایک دو دن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا سٹارٹ لیں گے اور صرف لاہور میں نہیں ہوگا یہ پورے پنجاب کے اندر ہونے جا رہا ہے اور اس میں اکراس دی بورٹ زیرو ٹولنس ہوں گی کسی قسم کا کوئی دباؤ جا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ابھی حسن رضا کی بھی اپنے گفتوگو سنی ہوگی وہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور ان پر الزامات ہیں جیسے علیم خان صاحب ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے ناجائز قبضے کی ہیں زمینوں پر تو اگر آپ کی پارٹی سے بھی تعلق ہوگا اور علیم خان صاحب جیسے لوگ بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی ویسے ہی کریں گے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ علیم خان صاحب نے کسی سرکاری زمین پر قبضہ کر کے کچھ سکیم بنائی ہوئی ہے آپ کو نہیں سمجھتے کیونکہ انکوائری ہو رہی ہے نا نیپ کی انکوائری ہو رہی ہے اور آپ کے کمیشنر اور دیگر لوگ اس کو انبیسی پیٹ کر کے لیسٹ بنا رہے ہیں اگر اس لیسٹ میں ان کا نام شامل ہوا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن عمر واقع یہ نہیں ہے اور یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ طریقہ انصاف کے کوئی لوگ جہاں وہ قبضہ گروپ ہیں اور انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کا کیس اگر کسی جگہ نام میں چل رہا تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سرکاری زمین الڈی اے کی ہتھیالی ہے اور اس کے اوپر کوئی سوسائٹی بنائی ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط طریقے سے بات ہو رہی ہے ہم نے جو بھی کیا وہ اس کی فیرس بنائی ہے اور اس کے اوپر اگلے دو دن کے اندر انشاءاللہ ہم دو تین دن کے اندر اس کے اوپر برپور طریقے سے پورے پنجاب میں آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے جیسے علیم خان صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ نیپ کی انکوائری چل رہی ہے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ جو فیرس ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے اس کا مجھے پتا بھی نہیں ہے تو یہ علیم خان صاحب کا جو آپ نے بھی دفع کیا یہ اپنی کسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر کیا یا آپ کو ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے میں نہیں سمجھتا جی انویسٹیگیشن میں کوئی اس طرح کی بات تو ابھی تک سامنے نہیں آئی پچھلے سال دس سال جو حکومت رہی ہے مسلم لیگ نون کی اگر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا سرکاری جگہ پر تو علیم خان تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں پچھلے کئی سالوں سے انہیں اب تک انہیں دبوچ لینا چاہیے تھا اور سارا کچھ ان کا گرا دینا چاہیے تھا قبضہ کر لینا چاہیے تھا محض پرابیگنڈے سے تو کچھ نہیں ہوتا اگر نیب کے اندر ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو اس کی تفتیش میں نیب کر رہی ہے اگر اس کے اندر کوئی جان ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے لیکن اس کو آپ اس اپریشن کے ساتھ نہ جوڑیں اس کو غلط بلط اور گڑ بڑھ نہ کریں بہت بہت شکریہ آپ کا محمود رشید صاحب گفتگو آپ نے سنی عمران قان صاحب کئی مواقعوں پر فرما چکے ہیں کہ اکراؤس دا بورٹ احتساب کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایسے معاملات میں جہاں کرپشن انوالف ہو وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی سے بھی کوئی شامل ہوگا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی